اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی اسلامی نولیج چینل کو تمام اسلامی جانکاری اور بہترین بہترین باتوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی آل پر سیلیکٹ کر لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا میرا بہت پیارا ٹوپک ہے کہ اگر کسی کا شوہر کافر ہے غیر مسلم ہے تو اس کی بیوی جنت میں اس کے ساتھ رہے گی اس کی بیوی کو جنت میں کس کا ساتھ ملے گا آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ پیار محبت میں پڑھ جاتے ہیں اور پیار محبت میں پڑھ کے غیر مسلموں سے شادیاں کر لیتے ہیں اب اس کے بعد مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جنت میں لوگ کس کے ساتھ رہیں گے بہت بہترین ٹوپک ہے آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کرتے رہیں اگر کسی عورت کا شہر کافر ہے غیر مسلم ہے تو اس کی بیوی جنت میں کس کے ساتھ رہے گی پہلے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل بھی ہے مکرو بھی ہے اس کی پانچ صورتیں ہیں اور اس کی صورتیں یہ جو پانچ ہیں یہ الگ الگ مقام پر آتی ہیں اب نکاح کرنے کے شرائط بہت کافی ہے نکاح میں شرائط بہت کافی ہے لیکن انہی شرائط میں سے ایک شرط ہے آدمی اور عورت کو یا لڑکے یا لڑکی کو مسلمان ہونا تو نکاح کی شرط یہی ہے کہ عورت آدمی کو لڑکی لڑکی کو مسلمان ہونا چاہیے اگر مسلمان ہے تو نکاح ہو جائے گا مسلمان نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا کسی غیر مسلم سے آپ نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کا دھرم کچھ اور ہے ہاں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو آپ کا نکاح ہو جائے گا اگر ایسا کچھ ہے کہ کوئی بھی عورت کسی غیر مسلم سے کسی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے سے کسی بھی طور پر شادی کر لیتی ہے اور اب وہ چاہتی ہے کہ جنت میں ملیں گے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا تو اگر کسی عورت نے ایسا کیا ہے کہ کسی غیر مسلم سے شادی کر لی ہے تو اس عورت نے بھی حرام کاریاں کی ہیں اس وہ عورت بھی بہت بڑی گنے گار ہے اس عورت کو توبہ کرنا چاہیے اگر وہ آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے بھی الادگی الگ ہو جانا چاہیے بلکل الگ ہو جانے تو ورنہ اس کے لئے بہت بڑا بوال بن جائے گا کہ جونکہ ہے